تو مووی سٹارٹ ہوتے ہی ہمیں پانچ ہزار سال پرانا دور دکھایا جاتا ہے جہاں عجبت خاندک میں دنیا کی سب سے پہلی حکومت قائم ہے اور وہاں کا ایک ظالم بادشاہ ہے جس کا نام راجہ ایکتون ہے وہ دنیا پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے اور ایک ایسا تاج بنوانا چاہتا ہے جس میں چھے شیطانوں کی شکتیاں ہوں اس کے لیے اسے ایک منرل درکار ہے جس کا نام ایٹرنیم ہے اس نے اپنی ہرائیہ کو غلام بنایا ہوتا ہے اور پہاڑوں سے ایٹرنیم کو ڈھونڈنے کے لیے خدای کروا رہا ہوتا ہے خدای کے دران ایک بوڑے شخص کو ایٹرنیم کا ایک ٹکڑا مل جاتا ہے اور تمام لوگ اس بوڑے شخص کو مارنے لگتے ہیں وہاں پر ایک بچہ آتا ہے اور اس بوڑے شخص کو بچا لیتا ہے پھر وہ دونوں ایک سپاہی کے پاس جاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ ڈھونڈ لیا ہے ہمیں انعام دو اس بوڑے شخص کو وہ سپاہی مار دیتا ہے جب وہ اس بچے کو مارنے لگتا ہے تو اس کا باپ آ کر اسے بچا لیتا ہے وہ لڑکا بہت ہی بہادر ہوتا ہے بادشاہ کو لگتا ہے کہ یہ لوگوں کو بغابت پر اکسائے گا جب وہ اسے مارنے لگتا ہے تو دیوتا اسے وہاں سے غائب کر دیتے ہیں وہ اس لڑکے کو شہزائم کی پاورز دیتے ہیں پاورز حاصل کرنے کے بعد وہ لڑکا واپس آتا ہے اور اپنے غصے اور پاورز سے اس راجے کو مار دیتا ہے جادوکروں کو لگتا ہے کہ وہ اپنی پاورز کو کنٹرول نہیں کر پایا اور وہ اسے قید کر دیتے ہیں اس کے بعد ہمیں پانچ ہزار سال بعد کا یعنی پریزنٹ ایج دکھایا جاتا ہے جہاں شہر پر انٹرگینگ نے قبضہ کر لیا ہے اور وہ اسی تاج کو ڈونڈ رہے ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی ایڈریانا اس کا بھائی اور ان کا دوست اشمائل بھی اسی تاج کو ڈونڈ رہے ہیں وہ اس تاج کو ڈونڈتے دونڈتے ایک پہاڑ پر چلے جاتے ہیں وہ اپنے انسکرپشن سے دیکھتے ہیں کہ تاج اسی پہاڑ کے پیچھے ہے جب ایڈریانا اور اشمائل ان پہاڑوں کے اندر جاتے ہیں تو انہیں وہاں پر وہ تاج مل جاتا ہے وہ اس تاج کو حاصل کر لیتے ہیں تب ہی وہاں پر انٹر گینگ کے بندے بھی آ جاتے ہیں انٹر گینگ جب ایڈریانا اور اس کے بھائی کو مارنے لگتی ہے تو ایڈریانا وہاں پتھر پر لکھے کچھ ورڈز کو پڑتی ہے جس سے وہاں پر قید کیا گیا شخص پھر آزاد ہو جاتا ہے وہ شخص باہر آ کر انٹر گینگ کے سب بندوں کو مار دیتا ہے اور اشمائل وہاں پر فس جاتا ہے ایڈریانا اور اس کا بھائی گاڑی میں بیٹھ کر باہر باغنے لگتے ہیں تب تک وہ شخص بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے پھر انٹر گینگ کا ایک بندہ اس پر ایٹر نیم کا بنا روکٹ فائر کرتا ہے وہ اس روکٹ کو ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے مگر جب روکٹ چلتا ہے تو وہ اس کے چلنے سے زخمی ہو جاتا ہے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایٹر نیم بلیک ایڈم کی کمزوری بھی ہے پھر ہم جسٹر سوسائٹی کو دیکھتے ہیں جن میں ان کا ٹیم لیڈر ہاک مین اور سب سے سینئر میمبر جو اپنے ویجن سے فیوچر دیکھ سکتا ہے ڈاکٹر فیٹ، سائیکلون اور سمیشر ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ تیتھ ایڈم یعنی بلیک ایڈم عام لوگوں کو نقصان پہنچائے گا اور وہ اسے روکنے کے لیے خاندہ کی طرف چل پڑتے ہیں اسری طرف جب تیتھ ایڈم کو ہوش آتا ہے تو ایڈریانا کا بیٹا ایمون اسے بتاتا ہے کہ تم یہاں پر پانچ ہزار سال سے کہتے اور میری مان تمہیں آزاد کروایا وہ اسے بتاتا ہے کہ شہر پر انٹر گینگ قبضہ کر چکی ہے اور وہ ہم پر بہت ظلم کر رہی ہے وہ اس سے ہلپ مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ جس طرح تم نے راجہ ایکتون کو مار کر لوگوں کو آزاد کروایا آج پانچ ہزار سال پر پھر تم انٹر گینگ کے ساتھ ہمارے لیے لڑو اور ہمیں آزاد کروا مگر تیتھ ایڈم نہیں مانتا اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر فیڈ اپنی ٹیم کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم تیتھ ایڈم کے مو سے شہر زہم کا ورڈ نکلوا دیں تو وہ اپنی تمام پاورس کو کھو دے گا اور وہ دوبارہ ایک عام انسان بن جائے گا پھر تیتھ ایڈم اس سٹیچو کے پاس آ جاتا ہے جو لوگوں نے اپنے ہیرو کی یاد میں بنایا ہوتا ہے پھر وہاں ایمن انٹرگینگ کے کچھ بندوں کو اپنے پیچھے لگا کر وہاں لے آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ تیتھ ایڈم انٹرگینگ کے ساتھ لڑے اور انہیں مار دے مگر جب ایڈریانا اور ایمن کو انٹرگینگ مانے لگتی ہے تو وہاں پر تیتھ ایڈم آ جاتا ہے تیتھ ایڈم انٹرگینگ کو مار رہا ہوتا ہے تو تب ہی وہاں پر جسٹس سوسائٹی بھی آ جاتی ہے انہیں لگتا ہے کہ تیتھ ایڈم یہاں پر تباہی پھیلا رہا ہے اور وہ تیتھ ایڈم کو چیلنج کرتے ہیں وہاں کے لوگ انٹرگینگ کو مارنے کی وجہ سے تیتھ ایڈم سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں مگر پھر بھی جسٹس سوسائٹی کو لگتا ہے کہ تیتھ ایڈم وہاں پر تباہی مچا رہا ہے وہ اسے چیلنج کرتے ہیں اور روکنے کی کوشش کرتے ہیں مگر جسٹس سوسائٹی کا کوئی بھی میمبر تیتھ ایڈم کی سپاورز کے سامنے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹک پاتا تیتھ ایڈم ان سب کی درگت بنا دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے پھر ڈاکٹر فیٹ اپنے ویجن سے دیکھتا ہے کہ سباق کا وہ تاج ایڈریانا کے بیگ میں ہے جب ایڈریانا کو شک ہوتا ہے تو وہ پہلے ہی اس تاج کو ایمون کو دے کر گھر بیج دیتی ہے سیسٹس سوسائٹی کے پوچھنے پر ایڈریانا سے کچھ نہیں نکل سیسٹس سوسائٹی ایڈریانا کو بتاتی ہے کہ تیتھ ایڈم نے لوگوں کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے گصے اور انتقام کے لیے اور اپنی پاورز کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے پورے کے پورے گھاندک کو تباہ کر دیا انہیں لگتا ہے کہ تیتھ ایڈم دوبارہ ایسا کر سکتا ہے اور وہ اسے روکنے کے لیے آئے ہیں سیسٹس سوسائٹی ایڈریانا کو لے کر تیتھ ایڈم کے پاس جاتی ہے جب ایمون گر پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر اشمائل ہے وہ اشمائل سے کہتا ہے کہ میری ماں نے بتایا تھا کہ تم وہاں پہاڑ میں دفن ہو گئے تھے اشمائل کہتا ہے کہ وہ تاج مجھے دے دو جو تمہارے بیگ میں ہے ایڈریانا کے بھائی کے منع کرنے پر اشمائل اسے شوٹ کر دیتا ہے یہ دیکھ کر ایمون وہاں سے باگ جاتا ہے وہ باہر چھپ کر اپنی ماں کو کال کرتا ہے کہ اشمائل نے اسے مار دیا ہے اور وہ خطرے میں ہے اسے بتاتا ہے کہ اشمائل نے کریم کو مار دیا ہے اور وہ بھی تاج کے پیچھے ہے یہ سن کر ایڈریانا ان سے مدد مانگتی ہے وہ تیتھ ایڈم سے کہتی ہے کہ تم خاندک کی ہیرو ہو اور تمہیں ہماری مدد کرنی ہوگی تیتھ ایڈم اسی وقت وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ ایمون کو بچا رہا ہوتا ہے جب وہ انٹرگین کو مار رہا ہوتا ہے تو اشمائل اپنی فلائنگ بائیک پر بیٹھ کر ایمون کو لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے جسٹس سوسائیٹی بھی ان کی مدد کرتی ہے مگر وہ دونوں مل کر نہ ہی تیتھ ایڈم اور جسٹس سوسائیٹی ایمون کو ڈونڈ پاتے ہیں پھر ڈاکٹر فیٹ ایک ہی وقت میں کریم اور تیتھ ایڈم کے پاس جاتا ہے وہ انہیں بتاتا ہے کہ وہ اپنی مائنڈ پاور سے ایک ہی وقت میں مختلف جگہوں پر ہو سکتا ہے وہ کریم سے کہتا ہے کہ تم نہیں مروگے کیونکہ وہ فیوچر دیکھ سکتا ہے وہ تیتھ ایڈم کو اپنے پاس واپس بلاتا ہے جب تیتھ ایڈم واپس آتا ہے تو وہ ایڈریانا کے گھر ہوتے ہیں ایڈریانا کے گھر میں تیتھ ایڈم اور ہارک مین کے درمیان لڑائی ہوتی ہے جب وہ لڑ رہے ہوتے ہیں تو انہیں لڑتے لڑتے وہ تاج مل جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سپیس کرافٹ میں ہیں وہ ایمن کو بچانے کے لیے الحدید یا مائن جو کہ انٹرگین کا نہایت ہی قیمتی ایسٹ ہے وہ وہاں پر حملہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں اور اس مائل بھی ایمن کو لے کر وہاں ہی ہوتا ہے ابھی وہ پلان بنا ہی رہے ہوتے ہیں کہ تیتھ ایڈم وہاں سے نکل جاتا ہے اور پہلے ہی اس مائن پر حملہ کر دیتا ہے مائل وہاں پر ایٹرنیم کی بنی ایک بہت ہی طاقتور شیلڈ کے اندر ہوتا ہے جسے کوئی توڑ نہیں سکتا وہ انہیں بتاتا ہے کہ وہ راجہ ایکتون کی نسل کا آخری وارث ہے وہ کہتا ہے کہ اگر ایمن کو بچانا ہے تو وہ اسے وہ تاج دے دیں جسٹر سسائیٹی وہ تاج اسمائل کو دے دیتی ہے جو وہ اسمائل کو سباق کا تاج دیتے ہیں تو وہ اس پر لکھے منطر کو الٹا پڑتا ہے جب وہ اس کو پڑھ لیتا ہے تو وہ ایمن کو شوٹ کرنے لگتا ہے جب وہ ایمن کو شوٹ کرتا ہے تو تیتھ ایڈم جلدی سے ایمن کو بچا لیتا ہے پھر تیتھ ایڈم بہت ہی گسے میں آ جاتا ہے اس کی طاقتیں پھر سے انکنٹرول ہو جاتی ہیں وہ اپنی طاقت سے اس ساری کی ساری جگہ کو تباہ کر دیتا ہے اور سب لوگ وہاں پر مر جاتے ہیں اور ایمن ایڈریانا کو جسٹس سوسائٹی بچا لیتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تیتھ ایڈم اپنے سٹیچو کے پاس کھڑا ہے اور وہاں پر ہارگ مین بھی ہے تیتھ ایڈم ہارگ مین کو بتاتا ہے کہ یہ سٹیچو میرا نہیں بلکہ میرے بیٹے حروت کا ہے حروت کو ہی ویزرز نے یہ طاقتیں عطا کی تھی اور جب راجہ ایکتون نے اپنے خلاف کھڑا ہونے کی وجہ سے ہمیں ایک عید میں ڈال دیا تو وہاں پر میری بیوی مار چکی تھی وہاں پر حروت آیا تو اس نے اپنی طاقتیں مجھے دے دیں پھر جب اس نے مجھے طاقتیں دی تو راجہ ایکتون نے حروت کو مار دیا تو میں نے ان طاقتوں کی وجہ سے اپنا انتقام لیا اور راجہ ایکتون کے سارے کے سارے خاندک کو تباہ کر کے رکھ دیا پھر تیتھ ایڈم ہارگ مین سے کہتا ہے کہ وہ یہ پاور چھوڑنے کے لیے تیار ہے کیونکہ اس نے راجہ ایکتون کی نسل کے آخری وارث کو بھی مار دیا ہے اور اب خاندک محفوظ ہے وہ موں سے شہزائم کا ورڈ بولتا ہے اور اپنی تمام پاورت کو چھوڑ دیتا ہے پھر جسٹر سسائٹی اسے ایک ایسے باکس میں بند کرتی ہے جو پانی سے برا ہوتا ہے اور اس کے موں پر ماسک لگا دیتی ہے کیونکہ جب تک وہ شہزائم کا ورڈ نہیں بول سکے گا وہ دوبارہ اپنی پاورت کو حاصل نہیں کر پائے گا اور وہ اسے سلا دیتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس تاج پر لکھے ہوئے منتر کو الٹا بڑھنے کی وجہ سے اسماعیل شیطان کے پاس پہنچ چکا ہے ڈیبل اسے کہتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے ویزرز نے اپنا چیمپین چنا اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنا چیمپین چن کر اس دنیا میں بھیجیں تاکہ وہ اس دنیا میں تباہی مچا سکے اور لوگوں کو اپنا غلام بنا لے وہ اس اسماعیل کو بہت سی پاورز دیتے ہیں جسٹر سوسائٹی کو بھی پتا چل جاتا ہے اور وہ بھی اسی وقت وہاں پر پہنچ جاتے ہیں جسٹر سوسائٹی سباگ کو روکنے کی بہت کوشش کرتی ہے مگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی پاورز کے سامنے نہیں ٹک پاتی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر فیٹ اپنی امیجینیشن پاورز سے دیکھتا ہے کہ جسٹر سوسائٹی کا ایک میمبر سباگ کے ہاتھوں مر جائے گا وہ پوری جسٹر سوسائٹی کے میمبرز کو پیچھے چھوڑ کر خود سباگ سے لڑنے چلا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ اپنی ٹیلیپورٹیشن پاور کے ذریعے بلیک ایڈم سے کونٹیکٹ کرتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تمہارے پاس دنیا کو تباہ کرنے کی طاقت بھی ہے اور اسے بچانے کے بھی خاندک کو تمہاری ضرورت ہے اور تم اسے بچانے کے لیے آؤ اور جب وہ ساتھ ساتھ اس سے لڑ رہا ہوتا ہے اور سباگ اسے مار دیتا ہے اور ساتھ ہی ٹیلیپورٹیشن پاور سے نکل کر اپنا ماسک ہٹاتا ہے اور شازیم کا ورڈ بول کر اپنی پاورز کو دوبارہ سے گین کرتا ہے اور وہ بھی خاندک میں پہنچ جاتا ہے سباگ جسٹر سوسائٹی کو بری طرح پیڑ رہا ہوتا ہے تب ہی ٹیلیپورٹیشن پاہ کر جسٹر سوسائٹی اور ہارکمین کو بچاتا ہے پھر ٹیلیپورٹیشن پاور سے کہتا ہے کہ اب اس کھیل کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے سباگ اور ٹیتھ ایڈم آپس میں لڑتے ہیں اور ٹیتھ ایڈم سباگ کو پکڑ کر دو ٹکڑے کرتا ہے اور اسے مار دیتا ہے پھر ایمون اور ایڈریانا کہتے ہیں کہ تم اب خاندک میں رہو اور خاندک کو ایک ہیرو کی ضرورت ہے ٹیتھ ایڈم کہتا ہے کہ خاندک میں کبھی بھی ہیرو کی کمی نہیں تھی بلکہ یہاں پر بہت تھے ہیروز تھے بلکہ اب خاندک کو ایک پروٹیکٹر کی ضرورت ہے ایڈریانا اور ایمون کہتے ہیں کہ اب اس ہیرو کا کیا نام ہوگا تو وہ کہتا ہے اس ہیرو کا نام بلیک ایڈم ہوگا اور پھر اسی کے ساتھ مووی ختم ہو جاتی ہے